امریکہ میں لوس انجلز سے واسٹن جا رہی فلائٹ میں ایک یاتری نے ایمیجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کی جب کرو میمبر نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے حملہ کر دیا پورا معاملہ رویوار کا ہے مساچو سیٹس کے اس پیسنجر کو بوسٹن لوگن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا اسے ائرلائنز کی کسی بھی فلائٹ میں یاترہ کرنے سے بین کر دیا گیا ہے یونائٹڈ ائرلائنز کی فلائٹ میں تینتیس برشیہ فرانسسکو سیویرو ٹورس نے لینڈنگ سے قریب پینتالیس منٹ پہلے ہی فرسٹ کلاس اور کوچ سیکشن کے بیچ موجود ایمیجنسی گیٹ کھولنے کی کوشش کی تبھی کرو کو کوکپٹ میں اس کا الارٹ ملا اس کے بعد ایک فلائٹ اٹینڈنٹ جانچ کرنے کے لیے ایمیجنسی گیٹ کے پاس پہنچا وہاں اس نے دروازے کا ہینڈل پوری طرح سے بند نہیں تھا اور اس کا ایمیجنسی سلائٹ بھی ہٹا دیا گیا تھا ٹورس سے پوچھتاس کے بعد اٹینڈنٹ نے کیپٹن سے فلائٹ کو جلد سے جلد لینڈ کرنے کو کہا اسی دوران ٹورس نے ٹوٹی چمت سے اٹینڈنٹ پر حملہ کر دیا اس نے گردن پر تین بار وار کیا کرو میمبرز اور پیسنجس کی مدد سے ٹورس کو کابو میں کیا گیا اس کے بعد فلائٹ واسٹن ائرپورٹ پر سرکشت لینڈ ہوئی جہاں ٹورس کو گرفتار کر لیا گیا موسیقی